نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریش شیر کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کارونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عذیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تنوروں پر چلے جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکوے نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آرہی بائی سے گیس لینے جائیں تو ایک سو ستھر پہ دوسر روپے گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لائے ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں اپنا آپ کو بھی آگ لگا لیتے ہیں گریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے گورنمنٹ نے ہمارے پر ایک اور دھماکہ دے دیا ہے نان بارہ روپے کا کر دیا ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آئی کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیر اللہ سے کہ اس بات کا نوٹس نے پیٹرول لینا ہے تو ہلمٹ پہن کیا ہو ہائی کوٹ نے بغیر ہلمٹ پیٹرول دینے پر پابندی آیت کر دی بینا ہلمٹ ایندھن دینے والا پمپ سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی ہلمٹ پہنو پیٹرول لو پیٹرول پمپس مالکان نے بھی نوٹس لگا دیئے سی اینجی کی سپلائی پھر بند سی اینجی کی پراہمی آج سے دس جنوری تک بند رہے گی سوئی ناظرن کے اعلامیہ کے مطابق آر ایل اینجی ٹیمینل کی سالانہ مرمت کی وجہ سے سی اینجی بند رہے گی عوامی رکشہ یونین الپی جی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف سڑکو پر آگئی مظاہرین کا الپی جی مافیا اور ظلئی انتظامیہ کے گٹ جوڑ کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز خاتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی انتظامیہ نے یقین دہانی کے باوجود الپی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا شملہ پہاڑی کے اطراف گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رویل پام کلپ انتظامیہ تحلیل رویل پام گولف کنٹری کلپ کو عدالتی تحویل میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلپ میں داخلہ بھی بن ریلوے کے رازی تین سال سے زائد لیز پر دینے پر پابندی آئید رویل پام کلپ کی منجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سپور رمضان شیخ اور منجمنٹ کو رویل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا ہوگی رویل پام والے باعثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے ریلوے کی ارازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس ساکیب نصار نے رویل پام پر تاریخی فیصلہ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ پی اے سی کی سربراہی کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں شیخ رشید کی پریس کانفرنس اوپوزیشن پر پھر وار بولے چور اکٹھے ہو رہے ہیں چوکی دار کا کردار اہم ہے آصف زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے آصف زرداری صاحب نے مہندی لگا لی جھومر پہن لیے جیل جانے کو تیار ہے یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کی دہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے عمران خان کا ٹویٹ کیا نئے پاکستان میں یہی میرٹ ہے آپ نے ایسے ملک چلانا ہے ڈاکٹر وسیم کو نشتر ہسپتال اس لیے لگایا کہ وہ وزیراعلا بزدار کا سفارشی ہے نشتر ہسپتال ملتان تقرری کیس میں چیف جسٹس سیکیٹری سہت پر برہم ہم ڈاکٹر وسیم کی تقرری کا نوٹفیکیشن واپس لیتے ہیں سیکیٹری سہت اب آپ رہنے دیں کل بھی نشتر کو پیش کیجے گا چیف جسٹس ساکیب نسار کس کا کس سے کیا تعلق ہے سب معلوم ہے اب سیاسی دباؤ سے نکل آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے جیل حکام حدکڑیاں لگا کر ڈائریکٹر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کائیڈیولوجی لے آئے پرفیسر اکرم کو آرزہ کلب میں مبتلا ہونے کے باوجود حدکڑیاں لگائی گئیں باؤ جی کو جیل میں کلسوم نواز کی یاد ستانے لگی والد نواز شریف سے ملنے کوٹ لکپت جیل گئی تھی والد سے پوچھا کہ گھر سے کچھ چاہیے انہوں نے کہا کلسوم کی تصاویر لا دیں مریم نواز کا ٹویٹ عمران خان مسنوعی وزیراعظم ہیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے احسن اقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کبانی اور دہشتگردی ختم کرنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاگ بنانے والا وزیراعظم ہے سابق وفاقی وزیر رانت تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے این آر او کے معاملے پر شوبدہ بازی کر رہے ہیں یونائٹیڈ کرسچن ہسپتال کی بحالی کا مشن چیف جسٹس نے فنڈریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ہسپتال کی بحالی کے لیے ایک لاکھ روپے انداد کا اعلان ہسپتال کے لیے سات رکنی سٹیرنگ کمیٹی بنانے اور ہسپتال کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کرانے کا بھی ہوگی کرسچن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوٹ کا ایک کروڑ اوپے کا آتیا چیف جسٹس کی کرسچن اور مسلم کمیونٹی سے انداد کی اپیل شاہلم مارکٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا زلین تزامیہ اور تاجر آمنے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت سینئر سبائی وزیر کا پارکنگ کمپنی پر عدم اعتماد انتزامیہ کو ایک ہفتے کی محلت نیا پلان مانگ لیا عبداللین خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہو تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف علاقوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہیے شہر سے پارکنگ کی بند میں کم از کم ایک کروڑ روپے اکٹھے کیے جائیں سرد شام میں میوزک کا تڑکا گل بگ میسجی رنگا رنگ محفلے موسی کی گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو سے شرکا پر سہر تاری کر دیا اور تصویریں بولتی ہیں رنگوں کی زمان الحمرا میں گل بگ کالج کے شعبہ فائن آرٹ کا ڈگری شو آئل اور وارٹر پینٹ سے کینوز پر انسانی روئیوں کی شاندار اکاسی دیکھنے والوں نے طلبہ کی مہارت کو کوپ سراہا موسیقی